بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو چکن برگر چیز بنانا سکھا رہی ہوں چکن برگر چیز بنانے کے لیے دو سٹیپ کرتے ہیں پہلے سٹیپ کے اندر ہم چکن تھیار کرتے ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر ہم برگر کو فائنل لوگ دیتے ہیں چکن تھیار کرنے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے چکن لیا ہے 150 گرام یہ ہم نے بولنس لیا ہے دو پیس کروا لیا ہے 2 ٹی بل سپون سویا سوس لیا ہے 2 ٹی بل سپون وینیگر لیا ہے 1 ٹی بل سپون کٹی وی سرخ مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر لیا ہے 2 ٹی بل سپون میدہ لیا ہے 1 پنچ نمک لیا ہے 2 ادر انڈے لیا ہے 2 ٹی بل سپون بھر کر جنجر گالک پیسٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ چکن لیتے ہیں اب یہ بول کے اندر ہم چکن ایٹ کرتے ہیں سپائسیز ایٹ کریں گے کٹیگوی کاری میچ اور نمک لیا ہے یہ ایٹ کر دیا سویا سوس وینیگر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو 25 منٹ کے لیے آپ نے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے مہینیٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے 20 منٹ کے لیے اب اس کو 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ بیکنگ پاوڈر 1 پنچ ہم اس کے اندر یا تقریبا 1 پنچ کے قریب ہم نے بیکنگ پاوڈر یہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو 5 منٹ کے لیے مزید چھوڑ دینا ہے مکس کریں اور اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اتنے میں ہم نے ایک پین کے اندر آئل شامل کرنا ہے یہ پین میں آئل دالیں بلکل تھوڑا سا ڈالیں تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل جنگر گالک پیسٹ جنگر گالک پیسٹ ڈال دینا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے فرائی کرنا ہے بلکل ہلکا سا اور یہ چکن کے پیسٹ کے اندر پر آئی کریں اور دلکل لو میڈیم لو فلیم کر کے اس کو کوک ہونے دیں گے بلکل اس کو تقریباً 10 مینٹ کے لیے آپ اسی طرح سے کوک ہونے دیں بلکل اس کا فلیم سلو کر دیں اور اس کو 10 مینٹ کے لیے چھوڑ دیں 10 مینٹ ہو چکے 10 مینٹ ہو چکے اچھی طرح چکن ہماری فرائی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالنا ہے فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دیں اور اس کو مزید 20 مینٹ کے لیے چھوڑ دیں چھوڑ دیں مزید بلکل چھوڑ دیں چکن تیار ہو چکن اچھا سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اس سے ہم پڑ کر پیال کریں گے اب ہم نے اس کو الگ سے نکال کر ٹونٹی منٹ کے لیے تھنڈا کیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اس کو ڈی فرائی کریں گے اب ہم اس چکن پیس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے پھر اس کو آپ کے پاس میدہ ہے یا کون فلور جو بھی چیز ہے آپ اس کے اندر اس کی کوٹنگ کریں پھر اس کو انڈے میں ڈیپ کریں پھر آپ اس کو بریڈ کم کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کریں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کا پیس تیار ہو جائے گا اس کو رکھنے دوسرے والے کو بھی پھر اسی طرح سے انڈے میں ڈیپ کرنا ہے کوٹنگ کریں آپ اس کی کوٹنگ کریں بریڈ کم انڈے میں ڈیپ کرنا ہے پھر اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس پیس تیار ہو جائے گا آپ اس کو ایک پین کے اندر آئل دالتے ہیں یہ ہم نے آئل شامل کیا تکریب بند تکریب بند 3 ٹی بل سپون اس کو ہلکا سا ہم نے گرم کرنا ہے اب آئل گرم ہو چکا ہے اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو فرائی ہونے دیں گے اور اس کو فرائی ہونے دیں گے یعنیوں میں کوٹنگزquer کچھیں ایسی طرف سے بھی فرائ کریں 했습니다 ایسی طرف سے BLP reaching دوسرے سٹیپ کے اندر ہمیں بن چاہیے اور ان انگریڈینٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر ہمیں بن لیے ہیں دو بن لیے ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر لیں گے دو بن ہیں دو عدد انڈے ہیں دو اس طرح کی چیٹر چیز ہیں آپ اس طرح کی پٹی کی شکل میں چیٹر چیز لے لیں اس کے علاوہ بن گوبی کے پتے ہیں تماتر ہے ایک میڈیم سائز کا سلائس میں کاٹ لیں پیاز ہے ایک میڈیم سائز کا اس کو بھی سلائس میں کاٹ لیں ٹو ٹیبل سپونڈ چکن سپریڈ ہے ٹو ٹیبل سپونڈ پیزا سوس ہے پیزا سوس میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بنانا بتا چکی ہوں ٹو ٹیبل سپونڈ مائنیز ہے اب ہم اس کو کیار کرنا شروع کرتے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے برتن کو اس میں ایک چمچ کھل دل ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک پینچ چارٹ مسائلہ ایڈ کیا تھا اب ہم نے ایک پینچ چارٹ مسائلہ کیا تھا ہم نے دو عصو میں کاٹ لیا ہے اب ہم نے دو عصو میں کاٹ لیا ہے ہم نے دو عصو میں کاٹ لیا ہے اس کے اوپر ہم پیزا سوس لگائیں گے میں آپ کو ایک بنانا دکھا رہی ہوں آپ اسی طرح جتنی آپ حضرت ہو آپ بنا سکتی ہیں آپ مائنیز ہے کہیں گے آپ مائنیز ہے کہیں گے آپ مائنیز ہے کہیں گے چکن کے پیسیز رکھ دیں گے یہ انڈا رکھیں گے انیان رکھیں گے اس طرح سے انیان رکھیں گے ہم ٹماٹر رکھیں گے زیادہ نہیں رکھیں یہ ایک چیز رکھیں گے اب ہم اس کو پھر سے کور کریں گے یہ ہمارا بلکل تیار ہے میں اس کو رش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اب ہم نے اس کو رش آؤٹ کیا ہے آپ دیکھیں اس کی لکھ کتنی خوبصورت ہے اور یہ کتنا یمی کتنا ٹیسٹی تیار ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے فیڈبیک دیں اللہ حافظ اب آپ یہ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتی ہیں یہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے چکن چیز برگر آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں دعاوں میں بہت یاد رکھیں اپنا بہت یاد رکھیں اللہ حافظ امنها أوڑا آپ کتناf یاد رکھیں طرق خاکacie آپ کتناf بے جوaze� اسیوان